ویڈیو میں ہم نے اجائنٹ اور ڈیٹرمنٹ کے بارے میں پڑھا ابھی ملٹیپکیٹیو انورس آپ اس نان سنگولر سکوئر میٹرکس کی بات ہوگی کہ ہم کسی سکوئر میٹرکس کا ملٹیپکیٹیو انورس کیسے معلوم کریں گے ملٹیپکیٹیو انورس کیا چیز ہے یہ ابھی ڈیفائن کروں گا اور نان سنگولر کی کیا وجہ ہے مطلب اگر ہمارے پاس کبھی سکوئر میٹرکس سنگولر آ جائے تو اس کا ہم ملٹیپکیٹیو انورس معلوم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا ریزن ہے کہ ہم کسی سنگولر سکوئر میٹرکس کا جو ملٹیپکیٹیو انورس ہوتا ہے وہ کیوں نہیں معلوم کر سکتے ہیں نان سنگولر اور سنگولر کیا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی پڑھاتا سنگولر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ زیرو آ جائے نان سنگولر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ نان زیرو آ جائے تو ابھی سے اپنی ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اگر کسی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو آ گیا تو اس کا ملڈیپلیکیٹو انورس ہم معلوم نہیں کر سکیں گے کیوں نہیں کر سکتے پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا جب ہم یہ سیکھیں گے کہ ملڈیپلیکیٹو انورس معلوم کیسے کیا جاتا ہے ابھی جس میں اس کی ڈیفنیشن کروا رہا ہوں کہ ملڈیپلیکیٹو انورس ہے کیا ٹھیک ہے کس میٹرکس کو ہم کسی اور میٹرکس کا ملڈیپلیکیٹو انورس کہہ سکتے ہیں تو ڈیفنیشن سنیں لیٹ اے ان بی بھی ٹو نان سنگولر سکوئر میٹرکس اے اور بی کوئی سے بھی دو نان سنگولر سکوئر میٹرکس ہے سچ دیٹ اے بی اس ایکل ٹو بی اے اس ایکل ٹو آئی آئی کیا چیز یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹائپ سپ میٹرکس میں یہ ایڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے ایڈنٹیٹی میٹرکس اس میٹرکس کو کہا جاتا ہے جس میں ڈائیگنل انٹریز ساری ون ہو اور نان ڈائیگنل یا جتنی بھی باقی انٹریز ہو وہ ساری کی ساری زیرو ہو ٹھیک ہے تو اے اور بی اگر کوئی سے دو میٹرکس ہیں یہ ہمارے پاس جو ملڈیپلیکیٹو انورس ہے اس کی ڈیفنیشن ہے کہ دو میٹرکس کب ایک دوسرے کے ملڈیپلیکیٹو انورس ہوں گے اے بی کو اگر ہم ملڈیپلائی کرے یا بی اے کو ملڈیپلائی کرے اور اس سے ہمارے پاس آئیڈنٹی میٹرکس آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ اے اور بی پھر کیا ہے یہ ایک دوسرے کے ملڈیپلیکیٹو انورس ہے ہم کہیں گے کہ اے ان بی آر ملڈیپلیکیٹو انورس اپ ایچ ایڈر اور ایک اور بات اس میں ہے کہ the inverse of matrix A is denoted by A power minus 1 اس کو اس طرح denote کیا جاتا ہے جس طرح میں آپ کو کہا بھی کہ اگر دو matrices کو multiply کر لے ایک سائٹ سے یا دوسرے سائٹ سے مطلب A کو پہلے لکھو B کو بعد میں یا B کو پہلے لکھو A کو بعد میں دونوں سے ہمارے پاس آئی آنا چاہیے دونوں سے آئی نہیں آئے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses نہیں ہوں گے تو کوئی سے بھی دو matrices ان کو multiply کر لو دونوں سائٹ سے اور اگر اس سے ایڈنٹری آ گیا تو ہم کہیں گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہیں اسی طرح numbers میں بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک number ہے کوئی سا بھی number ہم لے سکتے ہیں suppose میں 2 لے لو اور اس 2 کے ساتھ میں 1 by 2 multiply کر لو تو یہ 2 اور 2 ایک دوسرے کو cancel کر لیں گے تو ہمارے پاس اس سے آ جائے گا 1 تو پھر ہم کہتے کہ یہ 2 اور 1 by 2 یہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہیں مطلب جب دو numbers کو ہم multiply کر لے اور اس سے 1 آ جائے تو وہ ایک دوسرے کے numbers ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہو جاتے ہیں اسی طرح matrices میں 1 کا کام آئی کرتا ہے جب دو matrices multiply کر لے اور ان کی multiplication سے آئی آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ دونوں matrices ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہیں اب اس پر example کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اور بھی clear ہو جائے گا example ہمارے پاس ہے کہ show that matrix 3,2,4,3 is the multiplicative inverse of 3-2,4,3 ان دونوں matrices کو ہم کوئی نام دے رہتے ہیں پہلے matrix کو میں نے a کہہ دیا اور دوسرے matrix کو b کہہ دیا یہاں پر a اور b کہنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ show کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہے ابھی ہم نے multiplicative inverses کی definition پڑی کہ a b is equal to ba سے اگر آئی آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہے تو سب سے پہلا کام میں کیا کرتا ہوں کہ a b معلوم کر لیتا ہوں تو multiplication ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ matrices کو multiply کیسے کرنا ہے a اور b کو میں multiply کر رہا ہوں تو سب سے پہلا کام چونکہ یہ same order کے square matrices ہے تو ان کی multiplication possible ہے پہلے ہم first row کو multiply کریں گے first column کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو multiplication کی revision ہو جائے گی اگر کسی کو problem ہے اس میں ابھی تک تو وہ دوبارہ سے سیکھ سکتا ہے first row column کے ساتھ ہوگا تو first row میں دو elements ہے first column میں بھی دو elements ہے تو پہلا element پہلے کے ساتھ تو 3 multiply ہو گیا 3 کے ساتھ درمیان میں plus sign لگے گا پھر دوسرا element multiply ہوگا دوسری کے ساتھ تو 2 multiply ہو گیا minus 4 کے ساتھ یہ کام ہو گیا تو توڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم first row کو اگر اور columns ہے تو ان کے ساتھ multiply کریں گے تو بلکل یہاں پر ہمارے پاس دوسرا column بھی ہے تو first row کو اب ہم multiply کر لیتے ہیں دوسرا column دوسرے column کے ساتھ لیکن توڑی سی جگہ چھوڑ کر ٹھیک ہے تو اس کا پہلا element پہلے element کے ساتھ multiply ہو جائے گا 3 multiply by minus 2 درمیان میں plus sign اور پھر 2 multiply ہو جائے گا 3 کے ساتھ تو 2 into 3 میں نے لکھ دیا اب چونکہ کوئی اور column نہیں ہے تو میں نے matrix کو close کر دیا اور اب ہم first row کی جگہ second row میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو second row کو بھی اسی طرح پہلے ہم first column کے ساتھ کریں گے تو 4 multiply ہو جائے گا 3 کے ساتھ جو میں نے یہاں لکھا پھر plus sign اور 3 multiply ہو جائے گا minus 4 کے ساتھ جگہ چھوڑ کر اسی second row کو ہم پھر second column کے ساتھ کر لیں گے تو 4 multiply by minus 2 plus 3 multiply by 3 جو کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے چونکہ کوئی اور column نہیں ہے تو میں نے matrix کو close کر دیا اب simplification کر دیتے اس سے 33009 اور اس سے minus 8 تو 9 minus 8 آ گیا جس سے کہ 1 آتا ہے یہاں سے minus 6 plus 6 تو minus 6 plus 6 سے ہمارے پاس 0 آیا یہاں سے 12 minus 12 تو اس سے ہمارے پاس 0 آ گیا اور minus 8 plus 9 سے ہمارے پاس 1 آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ جو matrix آیا ہے اس میں diagonal entries 1 ہے non diagonal entries 0 ہے تو اسی matrix کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم i کہتے ہیں تو ایک کام تو ہو گیا ہم نے a b معلوم کر لیا اور اس سے i آ گیا اب ہم b a معلوم کر لیں گے اور اگر اس سے b a آ گیا تو ہم کہیں گے کہ a اور b ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہے اور ہمیں جو show کرنا تھا وہ ہو جائے تو اب b a معلوم کر لیتے مطلب پہلے ہم b matrix کو لکھ لیتے اور پھر a کو دیکھتے کہ اس سے ہمارے پاس i آئے گا کہ نہیں آئے گا تو پہلے first row first column 3 multiply ہو جائے گا 3 کے ساتھ plus minus 2 multiply ہو جائے گا 4 کے ساتھ یہ یہاں پر ہو گیا پھر توڑی سی جگہ ہم چھول دیں گے اور اسی first row کو کریں گے second column کے ساتھ تو 3 minus 2 multiply by 2 3 مطلب 3 2 کے ساتھ اور plus minus 2 3 کے ساتھ یہ جیز میں نے یہاں لکھ دی کوئی اور column نہیں ہے تو matrix کو میں close کر رہا ہوں پھر ہم آ جائیں گے second row first column میں مطلب minus 4 3 کے ساتھ اور 3 آ جائے گا 4 کے ساتھ یہاں پر لکھ دیا توڑی سی جگہ چھوڑ کر اب second column کی طرف جائیں گے مطلب second row اور second column تو minus 4 2 کے ساتھ اور 3 ہو جائے گا 3 کے ساتھ جو کہ یہاں پر لکھ دیا ہے میں نے اب آگے کیا ہوگا simplification کریں گے جسٹ تو ہمارے پاس اس سے بھی آئی آتا ہے آپ دیکھ لیں گے 9 minus 8 یہاں پر آ جائے گا یہاں پر 6 minus 6 ہو جائے گا یہاں minus 12 plus 12 اور یہاں minus 8 plus 9 تو ان سب کی simplification کر کے 1 0 0 1 آ گیا again ایک matrix ایسا مل رہا ہے جس میں diagonal elements 1 ہے non diagonal 0 ہے تو اسی کو ہم آئی کے دیتے تو یہ بھی ہمارے پاس آئی کے برابر آ گیا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ A B اور B دونوں کی multiplication سے آئی آیا تو یہ A اور B ایک دوسرے کے کیا ہو گئے multiplicative inverses ہو گئے اور یہ ہی ہمیں show کرنا تھا ہمیں صرف یہ show کرنا تھا کہ 3 2 4 3 اس دوسرے matrix کا multiplicative inverses ہے لیکن جب یہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے تو دوسرا automatically پہلے کا بھی ہوگا اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہو کہ دو بھائی ہے کوئی سے بھی تو اگر ہم کہیں گے کہ suppose ہمارے پاس ایک سرزید اور سرمنصور بھائی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں گا کہ سرزید سرمنصور کا بھائی ہے تو پھر سرمنصور بھی تو سرزید کا بھائی ہوگا دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہے یہ تو نہیں کہ ہم ایک کو کہیں گے کہ یہ اس کا بھائی ہے اور دوسرے کو نہیں کہیں گے تو اسی وجہ سے اگر اے بی کا multiplicative inverses ہے تو پھر بی بھی اے کا multiplicative inverses ضرور ہوگا ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تو یہ multiplicative inverses پر ایکزمپل ہو گئی اب ہم یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کسی matrix کا multiplicative inverses معلوم کیسے کرتے ہیں اس ایکزمپل میں تو ہم نے صرف یہ کیا کہ ہمیں دو matrices دیے گئے تھے اور ہم نے جسٹ ان کو multiplicative inverses ملٹیپلائے کر لیا اور اسے آئی آگے اور ہم نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہے اب یہ کب ہوگا مطلب وہ ہم کب کرسکیں گے کہ ہمیں ایک matrix دیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ اس کا multiplicative inverses معلوم کرے آپ تو ہم معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا فارمولا کیا ہے اس پر ہم نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ابھی یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑی ہے اس پر ایکسرسائز میں question کر لیتے یعنی کہ ہم نے giant top matrix پڑا determine top matrix پڑا تو اس پر question کر لیتے اور singular اور non singular matrix پڑا تو اس پر تین پہلے questions ہیں وہ کر لیتے اس کے بعد پھر ہم نیکس ویڈیو میں multiplicative inverse معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے